آج کی سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اسلامباد سے ہے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی اوپر دہشتگردی کے پرچے بنائے گئے ریاستی بغاوت کے پرچے بنائے گئے وہ کہاں گیا کہ انہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائے کرنا ہے پھر توشہ خانے کا کیس بنایا توشہ خانے میں عمران خان کو کیا ایکسپوز کرنا تھا جو جج صاحب تھے دلاور صاحب مبینہ طور پر خودی ایکسپوز ہو گئے ان کی سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹ سامنے آئے اس سے اگر وہ اگر وہ درست ہیں ان کی وہ ساری پوسٹ جو مبینہ طور پر پرامیف اشائی تو درست لگ رہی ہیں تو پھر تو وہ نون لی کے کارکن ہیں رکن ہیں جو عمران خان کو گندی غلیز گالیاں تک ان پوسٹ کے اندر دی گئی ہیں تو اللہ الحق ہے ساری چیزیں وہ سامنے آئیں لیکن اب جب سب چیزوں میں فیل ہو گئے عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہ بن سکا تو آخر پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب دوبارہ جو ہماری روایات کے خلاف گندگی ہے اس میں جانا ہے جی ہاں عمران خان کے اوپر نیا کیس دوبارہ یا پرانا کیس اسے نئے طریقے سے کھولنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی عدد کے دوران کی تھی اب ان کے پاس یہی رہ گیا ہے یہی ان کی عقاد ہے یہی ان کی کرتوت ہے اور اس سمت یہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے جازم خان ہے اس کے اس ساری بات کے اوپر بات کریں گے پھر دوسری امپورٹن خبر امریکہ سے ہے امریکہ کے بارے میں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر امریکہ ایک دبنگ بیان دے گا کیوں دے گا اس لیے دے گا کہ امریکہ کا جو آئین ہے امریکہ کا جو قانون ہے امریکہ کی جو ویلیوز ہیں امریکہ کی جو سٹیٹڈ پروفیسٹ ان کے پرنسپلز ہیں وہ ہیں کہ رول آف لاغ، فریڈم آف سپیچ، ڈیموکریسی یہ وہ چیزیں جو امریکہ کہتا ہے ہم نے ہر جگہ پرموٹ کرنی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ وہ پاکستان میں بھی کریں گے لیکن کوئی دبنگ بیان ان کا آیا نہیں ٹونی بلنکن ان کے جو سیکرٹی آف سٹیٹ ہے لیکن آج اچانک سے ان کا بیان آیا آئیم ایف کو شاباش دی پاکستان کی مجودہ رجیم کو شاباش دی اس شاباش دینے پر کیا سوالات اٹھتے ہیں اس کے کیا رپرکشنز ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تیسرا جو خبر ہے وہ شاباش شریف صاحب کی ہے انہوں نے بتایا کہ کیسے ایڈیاں رگڑنے سے چشما نکلتا ہے انہوں نے بتایا کتنی تکلیف ہوتی ہے پھٹی کو دھاگا بننے میں جی بالکل انہوں نے یہ بتایا میں آپ کو دکھاؤں گا سنواؤں گا کہ پھٹی سے دھاگا بننے میں جو کپا سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ ایک چور اور فراڈ آدمی کو جب وزیراعظم بننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ڈگی کے اندر بیٹھنے میں اور اس کے اندر سفر کرنے میں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے چوری کی ہو فراڈ کیا ہو منی لانڈرنگ کی ہو اس کو پھر وزیراعظم بننے کے لیے ڈگی میں بیٹھ کے کتنی قربانی دینی پڑتی ہے ایک اور خبر آپ کو دکھائیں گے شوٹ خبر ہوگی لیکن دکھائیں گے کہ خواجہ آصف جو ہے انہوں نے مجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے ان کو کیا سخت پیغام بھیجنا شروع کیا ہے کیونکہ نون لیگ کو وہ چیزیں اب ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی جو ان سے شاید پرامس کیے گئے تھے تو میسج لاؤڈ ان کلیر خواجہ آصف نے آج بھیج دیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کپتان کے حق میں کیا ہو رہا ہے نون لیگ کی نینے کہاں سے اڑی ہیں اور آخری بات فیصل وارڈا صاحب بار بار عرش شریف کے قتل کے اوپر بات کر رہے ہیں آج سنائیں گے کہ ان کی اپنی ہی سٹیٹپنٹس کے اندر کتنا تضاد ہے کیوں تضاد ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اور اس سے ان کو یا عرش شریف کے پورے کاؤز کو کیا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی خبر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے اوپر دو سو دس دو سو بیس کے قریب ایک کیس جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان کو کسی صورت کسی کیس میں بھی کنوٹ نہیں کروایا جا سکا اس کی وجہ یہ کہ عمران خان کہیں پر کرپشن میں ملوث نہیں پائے گئے کسی جگہ پر ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے پھر توشہ خانہ لائے گیا کہا گیا گھڑی بیچ دی بہت بڑا ظلم کر دیا اس میں آپ کے سامنے پہلی بات تو کوئی جرم سامنے کوئی ثبوت آیا نہیں لیکن اس کے بعد جب اگر یہ کیس چلانے ہی لگے تو جو جج تھے دلاور صاحب کال ہم نے اپنے وی لاغ میں آپ کو دکھایا کہ مبینہ طور پر پر پرامہ فشائے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کو گالیاں دی گئیں سوشل میڈیا پوسٹ دی گئیں اگر وہ انہی کا اکاؤنٹ ہے جو کہ پرامہ فشائے لگ رہا ہے تو پھر وہ تو نونلی کی کارکون نکلے وہ تو ایک پٹواری سے بھی بتر نکلے اور وہ اب یہ کیس نہیں سن سکیں گے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ملک کے تمام بڑے مکلا کی یہ سوچ ہے تو وہ کیس ننگا ہو گیا اب جب کچھ نہیں بن سکا تو دوبارہ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اسی گند میں جس سے یہ نکلے تھے اب آزم خان جو جج ہیں وہ دوبارہ سے کیس سنیں گے انہوں نے کہا ہے کہ عدد کے اندر خان صاحب کے جو نکاح کا کیس ہے وہ دوبارہ سنیں گے آپ کو پتا ہے ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے رسم و رواج کے مطابق خاتون ہوتی ہے جس کا نکاح ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر وہ اپنی عدد کے بارے میں بیان دیتی ہے اور تو کسی شخص کو پتا نہیں ہوتا وہ خاتون بتا سکتی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا